اسلام علیکم دوستو کیسو ٹکٹار خیر خیر تیمی حضور اللہ برکی اور آپ دیکھ رہے جاوی جان لیٹانکس دکان کا نام ہے جاوی جان لیٹانکس دکان کے ڈسی پیشاور کرخانو بازار پیران نمار کے ٹھنیو بی بلاگ جاوی جان لیٹانکس شاپ نمبر نو دس اور سر دوسری جگزارش اگر ہمان چینل پر نئے ہے تو ہمان چینل سبسکرائب کریں ویڈو کلائک اور شیئر کریں تو آج کا ویڈو بہت زبرت ہونے والے اور آج کا ویڈ تو چلو دوستو میرے شروع کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس جاپانی بلو ریٹری اور اس میں مختلف ڈیزائن ہے ہمارے پاس اور مختلف سائز ملے گا انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس چھوٹے سائز بھی سب سے چھوٹے سائز 1.7 بھی ہے ہمارے پاس اور 2.4 3.5 4.07 اور سب سے بڑا سائز جویں اخری سائز 5.8 مطلب 5800 بیٹی والا بھی ہے ہمارے پاس تو اس میں مختلف کمپنی انشاءاللہ ملے گا رینا ایو ساکا ٹوکیو اور اس کے علاوہ جویں اس سائز بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور بڑے سائز چھوٹے سائز بھی ملے گا اور کلر بھی انشاءاللہ مختلف کلر ملے گا کونسے کلر چاہیے انشاءاللہ ملے گا تو ہمارے ریٹر جویں پرائیس جویں ایوالسیل انشاءاللہ اگر ایک پیچ چاہیے یا زیادہ پیچ چاہیے تو انشاءاللہ ریٹر بلکل مناسب ہوگا ایوالسیل پرائیس ہوگا تو اب دیکھے تھے سارا جویں ایوالسکرین پر ہم دکھا رہا ہوں یہ جویں ایوالسیل 2.4 کا ہے مطبعہ 12.5 یا 15.5 کا ملے گا بیسٹ بلکل پرکٹ ہے یہ 2.4 کا ہے اور اس میں مختلف ڈیزائن ہے مختلف کالرے اس میں پرانا مادل بھی ہمارے پاس یہ نئے مادل بھی ہے اور یہ اب دیکھے تھے یہ 2015 مادل بلکل فریش پیسی اور نئے ڈسپلی اور یہ اب دیکھے تھے سب سے آخری جویں چوٹا سائزی مطلب 1.7 کی یہ 10 بائی 10 یا 8 بائی 8 کمریکل بلکل بہترین بلکل سہیے اور اس میں اور ڈیزائن بھی ہمارے پاس ہے چیز انشاءاللہ بلکل فریش چیز ملے گا اور بلکل انٹچ پیس ملے گا اور اس کے روا مارے پاس یہ گیس والیٹر بھی ہمارے پاس پڑھے اس میں مختلف ڈیزائن مختلف سائز ملے گئے یہ رینائی کمپنی کے ہیں تو رینائی ساروں لوگ جانتے ہیں کہ رینائی کمپنی دنیا میں سب سے اچھا اور بیسٹ کمپنی ہے رینائی تو مطلب یہ اس میں یہ خاصیات ہے مطلب کہ یہ کچھا گیس نہیں چھولتا سمیل نہیں کرتا شور نہیں کرتا جب گیس چھلی جائے گے وہ پچھتا کسی گیس نہیں لگے خود بخود بند ہو جائے گی یہ انڈر شیف ہے اور اس میں چھار پلیٹ لگا ہوا ہے اگر دو پلیٹ چلانے یا چھار پلیٹ چلانے تو یوز کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹی کے لیے بغیر مچس بغیر سل سے چلتے ہیں یہ آٹو اگنیشن والے ہیں یہ خراب نہیں ہو جائے گئے انشاءاللہ اور اس کا ایک سیزن ہم گرینٹی بھی دیتا ہوں تو اس میں یہ والا بھی ملے گا دو پلیٹ والے جو ہیں یہ ٹو کیو گیس کا اس میں ٹو کیو گیس والا بھی ہے اور رینائی والا بھی ملے گا تو یہ مین کارپوریشن رینائی کرتا ہے لیکن یہ ٹو کیو جو نے اس نے لکھا یہ ٹو کیو سیٹی کے لیے بنایا ہے تو یہ سب سے اچھا اور بیسٹ کوالیٹی جو نے یہ نئے مادل جو نے یہ والا ہے یہ رینائی کمپنی کے یہ اس کا کتے آٹھ سو تیرہ مادل اور اس کا گرمیش بہت زیادہ ہے تقریباً یہ اٹھ سو اور چار آزار گرمیش دیتے ہیں یہ بڑی کمری کے لیے بیس بائی بیس یا اٹھار بائی اٹھار یا بائی 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 کمری کے لیے بہترین ہیں اس میں یہ سیجن یہ میڈیم سیج ہیں اس یہ چوٹا ہے یہ ایک چیز ہے ماں تب ایک ہی کمپنی کا ہے لیکن سیج میں فارق ہے نا تو سیج میں فارق ہے اور پرائس میں فارق ہے نا یہ سستے والا مینگ ہے یہ دوسرہ اٹھاری راڈ والی اس میں جوئے ہیں اندر فلیٹ سے جوئے ہیں باہر یہ راڈ لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سار جوئے ہیں یہ گیس والا مال ہمارے پاس پڑھے ہیں یہ سار ایمپورٹ ہیں جاپان کے اور مختلف ڈیزائنیں مختلف کلوری مختلف سیج انشاءاللہ ملے گا تو ہم سیارا بتا کر سکتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر انشاءاللہ سکرین پر شروع ہوگا تو ہم سیارا بتا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دوسرہ ڈیزائن اس کے گیتے ہیں بلٹیشی پالا یا ٹاور ڈیزائن اس میں تین سیز اویلی بہلی پاندر سو پچی سو یہ بھی رینائی کے ہے سرامک ہیٹر پچی سو اور یہ دو پلیٹ والے اگر ایک پلیٹ چلانے یا دو پلیٹ چلانے تو چلا سکتے ہیں یہ بھی اٹومیٹے کی ہیں جاپانی میں کتنا مال ہمارے پاس پڑھے سار اٹومیٹے کی اور سار جوئے ہیں سیفٹی والے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز میں دکھا رہا ہوں جو اینے یہ والا جاپانی سٹووے اس میں دو چولے اور ڈبل سنسر کی اس کا ٹھپ جو اینے نانسٹے کے ہیں نانسٹے کے مطلب ہے اس پر خرشی نہیں ہوتا یہ بہت زبردہ چیز ہے اس کا گیس کا کمزشن بہت کمی ہے یہ لو پریشر سٹووے اور یہ رینائی کمپنی کے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اوریجنل رینائی کمپنی کے ہیں اس کا گیس کے خرشہ بہت کمی ہے اور یہ سلکا ڈکائیں نے ادھر دو سل دانا پڑے گئے بغیر مچس اور بغیر اٹس چلتے ہیں یہ بھٹن جو نے اس چولے کے لیے اور دوسرا بھٹن دوسرا چولے کے لیے اور یہ سب سے آخر بھٹن جو نے اس مچڈیب کے پیکچر دیا یہ گریل کے ہیں گریل میں مچڈیب پکا سکتے ہیں چکن کیک پیزا مختلف چیز میں پکا بھی سکتے ہیں اور گرم بھی کر سکتے ہیں یہ جس طرح وہ کام کرتے ہیں یہ بھی اس طرح کام کرتے ہیں اس میں مطلب دو چولے ہو گیا اور ایک گریل ہو گیا یہ تینوں چیز جو ہیں یہ گیس ایک کام کرتے ہیں یہ بھی آٹومیٹ ہے کہ جب گیس چلے جائے گا وہ پیس ہے گیس نہیں لگے خود بخون باندھ ہو جائے گا اس کا پریشر بہت جاتے ہیں اس کا آنک کرنے کا تاریخ ہے یہ کہ اس کے جو ہیں یہ والا سیز بڑھیں اور یہ سیز چھوٹیں سر چولے میں اس طرح ہوتے ایک سیز بڑھا ہوتے ایک سیز چھوٹیں اس کا آنک کرنے کا تاریخ ہے کہ بٹن پریس کریں اور لیف سر پر گھمائیں یہ آن ہو جائے گا تو یہ بہت زبردہ چیزیں یہ کیچنگ کے لئے بہت سپیشل چیزیں اور یہ خراب نہیں ہو جائے گا اگر خرابی ہو جائے گا تو اس کے ریپیرنگ ہو سکتے ہیں اور اس میں اور مانڈل بھی ہمارے پاس یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں جو ہیں یہ افوائٹ کر رہے ہیں یہ بھی ناپ والا بٹن ہے اور اس کے لئے یہ ٹچ بٹن والا بھی ہمارے پاس ہے کیونکہ جب اس کے لئے بٹن پریس کریں گا تو یہ آن ہو جائے گا یہ بھی رنائی کمپنی کے اس کے علاوہ ہمارے پاس پولوم کمپنی بھی ہے اور اس میں مختلف ڈیزائن ہے اور دوستو یہ جو ہیں ہمارے پاس نئے چیزیں ہیں اس کے کہتے ہیں انسٹیٹ گیزر یہ جپانی گیزر یہ اور یہ آٹومیٹکی تو اس میں جو ہیں یہ لیٹر کے لیمٹ نہیں ہوئے تھے مطلب دوسرے گیزر کی طرح مطلب یہ آٹھ لیٹر پانی دے گا یا دس لیٹر پانی دے گا اس کے بعد یہ خود بند ہو جائے گا یہ آنسٹ اپ ہی پہلے یہ کنسیگیٹیو جو ہیں کھام کرتے ہیں کتنا پانی چاہیے تو یہ گرم کرے گا اور ویدن ٹو اور ٹری سیکنڈ میں جب دیکھ سکتے ہیں جو ہیں یہ اس میں رینائی والا بھی ہمارے پاس اور پولوما کمپنی بھی ہمارے پاس بلکل فریش پیس اور نئے موڈل انشاءاللہ ملے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے شاید دوئے سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا یہ جو ہیں جاپانی پائپ ہے اور اس میں جو ہیں یہ سیفٹ کا سسٹم بھی لگا ہوا ہے یہ سیفٹ والا ہے مطلب اسے گیس نہیں نکلے گا جب ایٹر پہ دے دیں گے تو گیس آن ہو جائے گا جب ایٹر سے نکلیں گا تو پھر آٹومیٹی گیس بند ہو جائے گا تو اس کا پرائس مختلف پرائس اس میں چوٹا سا چاہیے تو ملے گا اٹھارہ سو پہ دو آزار پچی سو تین آزار تقریباً ساڑے چار آزار تک ہی ہمارے پاس بلکل ملے گا تین میٹر چاہیے چار میٹر چاہیے پانچ میٹر چاہیے یہ آٹھ میٹر چاہیے انشاءاللہ ملے گا اور یہ بہت مضبوط چیزیں یہ سب سے لمبا اور جو نے یہ والا پیپیں جاپان کی اورجنل جاپانی ہیں یہ عام پیپ کی طرح نہیں ہوتے اس میں تقریباً تین چار پروشن سے بنا ہے بہت مضبوط چیزیں اور یہ زندگی بار اس کا گارنٹی ہے کہ سارے عمر میں انشاءاللہ خرب نہیں ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو نے نوزل بھی ہے تو یہ عام لکل وال پر جو نے لگ سکتی ہے یہ والا چیز موسیقی